حسن نے بیان کیا کہ ہم سے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی آیادت کے لیے ان کے پاس گئے پھر عبیداللہ بھی آئے تو معقل رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جسا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ایک سو ایک آون انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کی چوکھٹ پر آ کر ہم سے ملا اور دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے اس پر وہ شخص خاموش سا ہو گیا اور پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت زیادہ روزے نماز اور صدقہ قیامت کے لیے نہیں تیار کیے ہیں لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ایک سو ترے پن عبد السمد نے خبر دی کہا ہم سے شعبہ نے کہا ہم سے ثابت بنانی نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ وہ اپنے گھر کی ایک عورت سے کہہ رہے تھے فلانی کو پہچانتی ہو انہوں نے کہا کہ ہاں بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈر اور سبر کر اس عورت نے جواب دیا آپ میرے پاس سے چلے جاؤ میری مصیبت آپ پر نہیں پڑی ہے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور چلے گئے پھر ایک صحاب ادھر سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا کہا تھا اس عورت نے کہا کہ میں نے انہیں پہچانا نہیں ان صحاب نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر وہ عورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے آپ کے یہاں کوئی دربان نہیں پایا پھر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبر تو صدمے کے شروع میں ہی ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث عمر 7154 انساری محمد بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ان سے سماما نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ قیس بن سعاد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے تھے جیسے امیر کے ساتھ کوتوال رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7155 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا اور ان کے ساتھ معانس رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا تھا صحیح بخاری حدیث نمر 7156 ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص اسلام لیا پھر یہودی ہو گیا پھر معاز بن جبل رضی اللہ عنہ آئے اور وہ شخص ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا انہوں نے پوچھا اس کا کیا معاملہ ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اسلام لیا پھر یہودی ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ جب تک میں اسے قتل نہ کرلوں نہیں بیٹھوں گا یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7156 شعبہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبد الملک بن عمیر نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن نبی بکرہ سے سنا کہا کہ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لڑکے عبداللہ کو لکھا اور وہ اس وقت سجستان میں تھے کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرنا جب تم غصے میں ہو کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی سالس دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت نہ کرے جب وہ غصے میں ہو صحیح بخاری حدیث نمر 7158 ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واللہ صبح کی جماعت میں فلا امام معاذ بن جبل یا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی وجہ سے شرکت نہیں کر پاتا کیونکہ وہ ہمارے ساتھ اس نماز کو بہت لمبی کر دیتے ہیں ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح و نصیحت کے وقت اس سے زیادہ غزبناک ہوتا کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ آپ اس دن تھے پھر آپ نے فرمایا اے لوگو تم میں سے بعض نمازیوں کو نفرت دلانے والے ہیں پس تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے اختصار کرنا چاہیے کیونکہ جماعت میں بوڑھے بچے اور ضرورت مند سب ہی ہوتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7169 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے ایک بیوی کو جبکہ وہ حالت حیز میں تھی آمنا بنت غفار طلاق دے دی پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ بہت خفا ہوئے پھر فرمایا انہیں چاہیے کہ وہ رجوع کر لیں اور انہیں اپنے پاس رکھیں یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں پھر حائزہ ہوں اور پھر پاک ہوں تب اگر چاہے تو اسے طلاق دے دے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار ایک سو ساٹھ اور وہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہند بنت عطبہ بن ربیع آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح زمین کا کوئی گھرانہ ایسا نہیں تھا جس کے متعلق اس درجہ میں زلت کی خواہش مند تھی جتنا آپ کے گھرانے کی زلت اور عصوائی کی میں خواہش مند تھی لیکن اب میرا یہ حال ہے کہ میں سب سے زیادہ خواہش مند ہوں کہ روح زمین کے تمام گھرانوں میں آپ کا گھرانہ عزت و سر بلندی والا ہو پھر انہوں نے کہا کہ ابو صفیان رضی اللہ عنہ بخیل آدمی ہے تو کیا میرے لئے کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے ان کے اجازت کے بغیر لے کر اپنے اہل و عیال کو کھلاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لئے کوئی حرج نہیں ہے اگر تم انہیں دستور کے مطابق کھلاو صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار ایک سو اکسٹ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل روم کو خط لکھنا چاہا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رومی صرف مہر لگا ہوا خط ہی قبول کرتے ہیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک مہر بنوائی گویا میں اس کی چمک کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور اس پر کلمہ محمد الرسول اللہ نقش تھا صحیح بخاری حدیث سمر ساتھ ہزار اکسو باسٹھ عبداللہ بن سعادی نے خبر دی کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے زمانے خلافت میں آئے تو ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا مجھ سے جو یہ کہا گیا ہے وہ صحیح ہے کہ تمہیں لوگوں کے کام سپرد کیے جاتے ہیں اور جب اس کی تنخواہ دی جاتی ہے تو تم اسے لینا پسند نہیں کرتے میں نے کہا کہ یہ صحیح ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا اس سے مقصد کیا ہے میں نے ارز کیا کہ میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں اور میں خوشحال ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ مسلمانوں پر صدقہ ہو جائے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ میں نے بھی اس کا ارادہ کیا تھا جس کا تم نے ارادہ کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آتا کرتے تھے تو میں ارز کر دیتا تھا کہ اس سے مجھ سے زیادہ اس کے ضرورت مند کو عطا فرما دیجئے آخر آپ نے ایک مرتبہ مجھے مال عطا کیا اور میں نے وہی بات دہرائی کہ اسے ایسے شخص کو دے دیجئے جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو تو آپ نے فرمایا کہ اسے لو اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا صدقہ کرو یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے نہ خواہش مند ہو اور نہ اسے مانگا تو اسے لے لیا کرو اور اگر اس طرح نہ ملے تو اس کے پیچھے نہ پڑا کرو صحیح بخاری حدیث نمر 7163 عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا کرتے تھے تو میں کہتا کہ آپ اسے دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو پھر آپ نے مجھے ایک مرتبہ مال دیا اور میں نے کہا کہ آپ اسے ایسے شخص کو دے دیں جو اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے لو اور اس کے مالک بننے کے بعد اس کا ست کا کرو یہ مال جب تمہیں اس طرح ملے کہ تم اس کے خواہش من نہ ہو اور نہ اسے تم نے مانگا ہو تو اسے لے لیا کرو اور جو اس طرح نہ ملے اس کے پیچھے نہ پڑا کرو صحیح بخاری حدیث نمر 7164 سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دو لعان کرنے والوں کو دیکھا میں اس وقت پندرہ سال کا تھا اور ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمر 7165 سحل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قبیلہ انسار کا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا خیال ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو دیکھے کیا اسے قتل کر سکتا ہے پھر دونوں میاں بیوی میں میری موجود کی ملے آن کرایا گیا صحیح بخاری حدیث نمر 7166 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کر لیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مو موڑ لیا لیکن جب اس نے اپنے ہی خلاف چار مرتبہ گواہی دی تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم پاگل ہو اس نے کہا نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور رجم کر دو صحیح بخاری حدیث نمر 7166 ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں سے سنا تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے اس شخص کو عید گاہ پر رجم کیا تھا اس کی روایت یونوس معمر اور ابن جریج نے زہری سے کی ان سے ابو سلمہ ان سے جابر رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رجم کے سلسلے میں یہی حدیث ذکر کی صحیح بخاری حدیث نمر 7166 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا میں ایک انسان ہوں تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمے کو پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی فریق مخالف کا کوئی حق دلا دوں چاہیے کہ وہ اسے نہ لے کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 7179 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن سعید انساری نے ان سے عمر بن کثیر نے ان سے ابو قطادہ کے غلام ابو محمد نافے نے اور ان سے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کی جنگ کے دن فرمایا جس کے پاس کسی مقتول کے بارے میں جسے اس نے قتل کیا ہو گواہی ہو تو اس کا سامان اسے ملے گا جنانچہ میں مقتول کے لیے گواہ تلاش کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو میرے لیے گواہی دے سکے اس لیے میں بیٹھ گیا پھر میرے سامنے ایک صورت آئی اور میں نے اس کا ذکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ اس مقتول کا سامان جس کا ابو قطادہ رضی اللہ عنہوں ذکر کر رہے ہیں میرے پاس ہے انہیں اس کے لیے راضی کر دیجئے کہ وہ یہ ہتھیار وغیرہ مجھے دے دے اس پر ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اللہ کی شیروں میں سے ایک شیر کو نظر انداز کر کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ کرتا ہے وہ قریش کے معمولی آدمی کو ہتھیار نہیں دیں گے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور انہوں نے ہتھیار مجھے دے دیئے اور میں نے اس سے ایک باغ خریدا یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام کے بعد حاصل کیا تھا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے عبداللہ بن صالح نے بیان کیا ان سے لیس بن سعاد نے کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان دلا دیا اور اہل حجاز امام مالک وغیرہ نے کہا کہ حاکم کو صرف اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرنا درست نہیں خواہ وہ معاملے پر اہدہ قضا حوصل ہونے کے بعد گواہ ہوا ہو یا اس سے پہلے اور اگر کسی فریق نے اس کے سامنے دوسرے کیلئے مجلس قضا میں کسی حق کا اقرار کیا تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس بنیاد پر وہ فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ دو گواہوں کو بلا کر ان کے سامنے اقرار کرائے گا اور بعض اہل عراق نے کہا ہے کہ جو کچھ قاضی نے عدالت میں دیکھا یا سنا اس کے مطابق فیصلہ کرے گا لیکن جو کچھ عدالت کے باہر ہوگا اس کی بنیاد پر دو گواہوں کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا اور انہی میں سے دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس کی بنیاد پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ امانتدار ہے شہادت کا مقصد تو صرف حق کا جاننا ہے پس قاضی کا ذات علم گواہی سے بڑھ کر ہے اور بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ اموال کے بارے میں تو اپنے علم کے بنیاد پر فیصلہ کرے گا اور اس کے سوا میں نہیں کرے گا اور قاسم نے کہا کہ حاکم کے لیے درست نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ صرف اپنے علم کے بنیاد پر کرے اور دوسرے کے علم کو نظر انداز کر دے گو قاضی کا علم دوسرے کی گواہی سے بڑھ کر ہے لیکن چونکہ عام مسلمانوں کی نظر میں اس صورت میں قاضی کے مضہم ہونے کا خطرہ ہے اور مسلمانوں کو اس طرح بدگمانی میں مبتلا کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کو ناپسند کیا تھا اور فرمایا تھا کہ صفیہ رضی اللہ عنہ میری بیوی ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7170 ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے جناب زین العابدین علی بن حسین رحم اللہ نے کہ صفیہ بن تحی رضی اللہ عنہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موت عقف تھے جب وہ واپس آنے لگیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آئے اس وقت دو انساری صحابی ادھر سے گزرے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ صفیہ رضی اللہ عنہ ہیں ان دونوں انساریوں نے کہا سبحان اللہ کیا ہم آپ پر شباہ کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے اس کی روایت شعیب ابن مسافر ابن عطیق اور اسحاق بن یحیہ نے زہری سے کی ہے ان سے علی بن حسین نے اور ان سے صفیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی واقعہ نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اکھتر سعید بن ابی بردان نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور ان سے فرمایا کہ آسانی پیدا کرنا اور تنگی نہ کرنا اور خوشخبری دینا اور نفرت نہ دلانا اور آپس میں اتفاق رکھنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہمارے ملک میں شہد کا نبیز تباہ بنایا جاتا ہے احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشاور چیز حرام ہے نظر بن شمیری ابو دعود تیالسی یزید بن حارون اور وقی نے شعبہ سے بیان کیا ان سے سعید بن ابی بردہ نے ان سے ان کے والد نے ان سے ان کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی صحیح بخاری حدیث نمر 7172 منصور نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کو چھڑاؤ اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو صحیح بخاری حدیث نمر 7173 ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ بنیہ صدقے ایک شخص کو صدقے کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل دار بنایا ان کا نام ابن لطبیہ تھا جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے حدیعہ میں دیا گیا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے صفیان ہی نے یہ روایت بھی کی کہ پھر آپ ممبر پر چڑھے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے کیوں نہ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر بیٹھا رہا اور دیکھا ہوتا کہ اسے حدیعہ دیا جاتا ہے یا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عامل جو چیز بھی حدیعہ کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا آئے گا اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی ہوئی آئے گی بکری ہوگی تو وہ بولتی آئے گی پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کی دونوں وغلوں کی سفیدی دیکھی اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں نے پہنچا دیا تین مرتبہ یہی فرمایا صفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ یہ حدیث ہم سے زہری نے بیان کی اور حشام نے اپنے والد سے روایت کی ان سے ابو حمید رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور دونوں آنکھوں نے دیکھا اور زید بن ثابت صحابی رضی اللہ عنہوں سے بھی پوچھ لو کیونکہ انہوں نے بھی یہ حدیث میرے ساتھ سنی ہے صفیان نے کہا زہری نے یہ لفظ نہیں کہا کہ میرے کانوں نے سنا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا حدیث میں خار کا لفظ ہے یعنی گائی کی آواز یا جوار کا لفظ جو لفظ تجارون سے نکلا ہے جو سورہ مومنون میں ہے یعنی گائی کی آواز نکالتے ہوں گے صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار ایک سو چوہتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہا کہ ابو حزیفہ رضی اللہ عنہوں کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ عنہوں مہاجر اولین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہوں کی مسجد قبعہ میں امامت کیا کرتے تھے ان اصحاب میں ابو بکر، عمر، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہوں بھی ہوتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار ایک سو پچھتر مروان بن حکم اور مسور بن مخرم رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں نے قبیلہ حوازن کے قینیوں کو اجازت دی تو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے پس واپس جاؤ اور تمہارا معاملہ ہمارے پاس تمہارے نقیب یا چودری اور تمہارے سردار لائیں چنانچہ لوگ واپس ہو گئے اور ان کے ذمہ داروں نے ان سے بات کی اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ لوگوں نے دلی خوشی سے اجازت دے دی ہے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ایک سو چھے اتر سات ہزار ایک سو ستتر ابو نائیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہا ہم سے عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے اور ان سے ان کے والد نے کہ کچھ لوگوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ ہم اپنے حاکموں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے حق میں وہ باتیں کہہ دیتے ہیں کہ باہر آنے کے بعد ہم اس کے خلاف کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ ہم اسے نفاق کہتے تھے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص دو رخا ہے کسی کے سامنے اس کا ایک رخ ہوتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرا رخ بردتا ہے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ایک سو اناسی صفیان نے خبر دی انہیں حشام نے انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کا شوہر ابو صفیان رضی اللہ عنہ بخیل ہیں اور مجھے ان کے مال میں سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق اتنا لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ایک سو ایسی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی آپ نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی تو باہر ان کی طرف نکلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں ممکن ہے ان میں سے ایک فریق دوسرے فریق سے بولنے میں زیادہ امدہ ہو اور میں یقین کرلوں کہ وہی سچا ہے اور اس طرح اس کے معافق فیصلہ کر دوں پس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے وہ چاہے اسے لے یا چھوڑ دے میں اس کو در حقیقت دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار ایک سو اکیاسی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عطبہ بن ابی وقاس نے اپنے بھائی سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو یہ وسیعت کی تھی کہ زمان کی لونڈی کا لڑکا میرا ہے تم اسے اپنی پرورش میں لے لینا چنانچہ فتح مکہ کے دن سعاد رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کے بارے میں انہوں نے وسیعت کی تھی پھر عبد بن زمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے میرے والد کی لونڈی کا لڑکا ہے اور انہیں کے فراش پر پیدا ہوا چنانچہ یہ دونوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا لڑکا ہے انہوں نے مجھے اس کی وسیعت کی تھی اور عبد بن زمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا بھائی ہے میرے والد کی لونڈی کا لڑکا ہے اور انہیں کے فراش پر پیدا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد بن زمان یہ تمہارا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ بچہ فراش کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے پھر آپ نے سعودہ بنت زمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کرو کیونکہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی عطبہ سے مشابہت دیکھ لی تھی چنانچہ اس نے سعودہ رضی اللہ عنہ کو موت تک نہیں دیکھا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اکسو بیاسی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسی قسم کھائے جو جھوٹی ہو جس کے ذریعے وہ کسی دوسرے کا مال مار لے تو اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غزبناک ہوگا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس کی تصدیق میں نازل فرمائی بلا شبہ جو لوگ اللہ کے اہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے خریدتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اکسو تراثی اتنے میں اشاس رضی اللہ عنہ بھی آ گئے ابھی عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ ان سے حدیث بیان کر ہی رہے تھے انہوں نے کہا کہ میرے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور ایک شخص کے بارے میں میرا ان سے کنوے کے بارے میں چھگڑا ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہی ہے میں نے کہا کہ نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فریق مقابل کی قسم پر فیصلہ ہوگا میں نے کہا پھر تو یہ جھوٹی قسم کھا لے گا چنانچہ آیت بلا شبا جو لوگ اللہ کے اہد کو نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار اکسو چورہ سی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی اور ان کی طرف نکلے پھر ان سے فرمایا میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں ممکن ہے ایک فریق دوسرے سے زیادہ امدہ بولنے والا ہو اور میں اس کے لیے اس حق کا فیصلہ کر دوں اور یہ سمجھوں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا ہے حالانکہ صحیح نہ ہو تو جس کے لیے میں کسی مسلمان کی حق کا فیصلہ کر دوں تو بلا شبہ یہ فیصلہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے چاہے تو اسے لے لے یا چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث نمر 7185 جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے اپنے ایک غلام کو مدبر بنا دیا ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا چنانچہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو آٹھ سو درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت انہیں بھیج دی صحیح بخاری حدیث نمر 7186 عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا لیکن ان کی سرداری پر تان کیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر آج تم ان کی امارت کو متعون قرار دیتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے والد زید رضی اللہ عنہ کی امارت کو بھی متعون قرار دیا تھا اور خدا کے قسم وہ امارت کے لیے سزاوار تھے اور وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے اور یہ عسامہ رضی اللہ عنہ ان کے بعد سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 7187 یحییٰ بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے بیان کیا انہوں نے ابن ملیقہ سے سنا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے مبغوظ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو صحیح بخاری حدیث نمہ 7188 معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں سالم نے انہیں ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو بنی جزیمہ کی طرف بھیجا جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلم نہ ہم اسلام لائے کہہ کر اچھی طرح اظہار اسلام نہ کر سکے بلکہ کہنے لگے کہ سبانہ سبانہ ہم اپنے دین سے پھر گئے ہم اپنے دین سے پھر گئے اس پر خالد رضی اللہ عنہ انہیں قتل اور قائد کرنے لگے اور ہم میں سے ہر شخص کو اس کے حصے کا قیدی دیا اور ہمیں حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے اس پر میں نے کہا کہ واللہ میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا پھر ہم نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں اس سے برد ظاہر کرتا ہوں جو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے کیا دو مرتبہ صحیح بخاری حدیث تمر 7189 سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ بن یومرو بن عوف میں باہم لڑائی ہو گئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے زہر کی نماز پڑھی اور ان کے یہاں صلحہ کرانے کے لئے تشریف لائے جب آسر کی نماز کا وقت ہوا مدینے میں تو بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی اور عقامت کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا چنانچہ وہ آگے بڑھے اتنے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز ہی میں تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس صف میں آگئے جو ان سے قریب تھی سحل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بتانے کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مارے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو ختم کرنے سے پہلے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا رکتا ہی نہیں تو آپ متوجہ ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کریں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ سے اپنی جگہ چھہرے رہنے کا اشارہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر نبی کریم کے حکم پر اللہ کی حمد کرنے کے لئے ٹھہرے رہے پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے آگئے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی نماز پوری کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو آپ کو نماز پوری پڑھانے میں کیا چیز مانے تھی انہوں نے عرض کیا ابن ابی قحافہ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب کوئی معاملہ پیش آئے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار ایک سو نوے ابراہیم بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے عبید بن سباق نے اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہ جنگ ایمامہ میں بکسرت قاری صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا ان کے پاس عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ عمر میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ ایمامہ میں قرآن کے قاریوں کا قتل بہت ہوا ہے میرا خیال ہے کہ دوسری جنگوں میں اسی طرح وہ شہید کیے جائیں گے اور قرآن اکثر ضائع ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا حکم دیں اس پر میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں کوئی ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ یہ تو کار خیر ہے عمر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں برابر مجھ سے کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اسی طرح اس معاملے میں میرا بھی سینہ کھول دیا جس طرح عمر رضی اللہ عنہ کا تھا اور میں بھی وہی مناسب سمجھنے لگا جسے عمر رضی اللہ عنہ مناسب سمجھتے تھے زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جوان اور اقل مند ہو اور ہم تمہیں کسی بارے میں متحم نہیں سمجھتے تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھتے تھے پس تم اس قرآن مجید کی آیت کو تلاوت کرو اور ایک جگہ جمع کر دو زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ واللہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے کسی پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا مکلف کرتے تو اس کا بوجھ میں اتنا محسوس نہ کرتا جتنا کہ مجھے قرآن مجید کو جمع کرنے کے حکم سے محسوس ہوا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کس طرح ایسا کام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ یہ خیر ہے چنانچہ مجھے آمادہ کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا جس کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا اور میں بھی وہی مناسب خیال کرنے لگا جسے وہ لوگ مناسب خیال کر رہے تھے چنانچہ میں نے قرآن مجید کی تلاش شروع کی اسے میں کھجور کی چھال چمڑے وغیرہ کے ٹکڑوں پتلے پتھر کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنے لگا اور میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَجَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ آخر تک خزیمہ رضی اللہ عنہ یا ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پائی اور اس کو سورت میں شامل کر لیا قرآن مجید کے یہ مرتب صحیفے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے جب تک وہ زندہ رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفاد دی پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آگئے اور آخر وقت تک ان کے پاس رہے جب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفاد دی تو وہ حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہے محمد بن عبید اللہ نے کہا کہل الخاف کے لفظ سے ٹھیکری مراد ہے جسے خضف کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7191 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو لیلہ بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن سحل نے ان سے سحل بن ابی حتمہ نے انہیں سحل اور ان کی قوم کے بعض دوسرے ذمہ داروں نے خبر دی کہ عبداللہ بن سحل اور محیص رضی اللہ عنہ خائبر کی طرف خجور لینے کے لیے گئے کیونکہ تنگ دستی میں مبتلا تھے پھر محیص رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے قتل کر کے گڑھے یا کونے میں ڈال دیا ہے پھر وہ یہودیوں کے پاس گئے اور کہا کہ واللہ تم نے ہی قتل کیا ہے انہوں نے کہا واللہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا پھر وہ واپس آئے اور اپنے قوم کے پاس آئے ان سے ذکر کیا اس کے بعد وہ ان کے بھائی حویص رضی اللہ عنہ جو ان سے بڑے تھے اور عبدالرحمن بن سحل رضی اللہ عنہ آئے پھر محیص رضی اللہ عنہ نے بات کرنی چاہی کیونکہ آپ ہی خیبر میں موجود تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بڑے کو آگے کرو بڑے کو آپ کی مراد عمر کی بڑائی تھی چنانچہ حفیصہ نے بات کی پھر محیصہ نے بھی بات کی اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی تمہارے ساتھ کی دیعت ادا کریں ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اس مقدمے میں لکھا انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ ہم نے انہیں قتل نہیں کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حویصہ محیصہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم سے کہا کہ کیا آپ لوگ قسم کھا کر اپنے شہید ساتھی کے خون کے مستحق ہو سکتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں کیونکہ جرم کرتے دیکھا نہیں تھا پھر آپ نے فرمایا کیا آپ لوگوں کے بجائے یہودی قسم کھائیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اور وہ جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے سو اونٹوں کی دیعت ادا کی اور وہ اونٹ گھر میں لائے گئے سحال رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ ان میں سے ایک اونٹنی نے مجھے لات ماری صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار ایک سو بانوے ابو حریرہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے پھر دوسرے فریق کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ صحیح کہتے ہیں ہمارا فیصلہ کتاب اللہ سے کر دیجئے پھر دیہاتی نے کہا میرا لڑکا اس شخص کے یہاں مزدور تھا پھر اس نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر لیا تو لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے لڑکے کو تمہارے لڑکے کا حکم اسے رجم کرنا ہے لیکن میں نے اپنے لڑکے کی طرف سے سو بکریوں اور ایک باندی کا فدیہ دے دیا پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لڑکے کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا باندی اور بکریوں تو تمہیں واپس ملیں گی اور تیرے لڑکے کی سزا سو کوڑے اور ایک سال کے لیے جلاوطن ہونا ہے اور انیس رضی اللہ عنہ جو ایک صحابی تھے سے فرمایا کہ تم اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور اسے رجم کرو چنانچہ انیس رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے رجم کیا صحیح بخاری حدیث نمر 7193-7194 اور خارجہ بن زید بن ثابت نے اپنے والد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ یہودیوں کی تحریر سیکھیں یہاں تک کہ میں یہودیوں کے نام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتا تھا اور جب یہودی آپ کو لکھتے تو ان کے خطوط آپ کو پڑھ کر سناتا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن حاطب سے پوچھا اس وقت ان کے پاس علی عبد الرحمن اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے کہ یہ لونڈی کیا کہتی ہے عبد الرحمن بن حاطب نے کہا کہ امیر المومنین یہ آپ کو اس کے متعلق بتاتی ہے جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے جویر غوث نام کا غلام تھا اور ابو جمرہ نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کرتا تھا اور بعض لوگوں امام محمد اور امام شافعی نے کہا ہے کہ حاکم کے لیے دو ترجمانوں کا ہونا ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7195 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ابو صفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ ہر قل نے انہیں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلا بھیجا پھر اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں ان کے بارے میں پوچھوں گا اگر یہ مجھ سے جھوٹ بات کہے تو اسے جھٹلا دیں پھر پوری حدیث بیان کی پھر اس نے ترجمان سے کہا اس سے کہو کہ اگر تمہاری باتیں صحیح ہیں تو وہ شخص اس ملک کا بھی مالک ہو جائے گا جو اس وقت میرے قدموں کے نیچے ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7196 ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن طبیعہ کو ونی سلیم کے صدقے کی وصولیابی کے لئے عامل بنایا جب وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وصولیابی کر کے آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حساب طلب فرمایا تو انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے حدیہ دیا گیا ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے ماباد کی گھر کیوں نہ بیٹھے رہے اگر تم سچے ہو تو وہاں بھی تمہارے پاس حدیہ آتا پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و سنہ کے بعد فرمایا اما بعد میں کچھ لوگوں کو بعض ان کاموں کے لئے عامل بناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سوپے ہیں پھر تم میں سے کوئی ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ حدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے اگر وہ سچا ہے تو پھر کیوں نہ وہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہا تاکہ وہیں اس کا حدیہ پہنچ جاتا پس خدا کی قسم تم میں سے کوئی اگر اس مال میں سے کوئی چیز لے گا حشام نے آگے کا مضمون اس طرح بیان کیا کہ بلا حق کے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس طرح لائے گا آگاہ ہو جاؤ کہ میں اسے پہچان دوں گا جو اللہ کے پاس وہ شخص لے کر آئے گا اونٹ جو آواز نکال رہا ہوگا یا گائے جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی یا بکری جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی اور فرمایا کیا میں نے پہنچا دیا صحیح بخاری حدیث یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں ابو سلمہ نے اور انہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب کوئی نبی بھیجا یا کسی کو خلیفہ بنایا تو اس کے ساتھ دو رفیق تھے ایک تو انہیں نیکی کے لیے کہتا اور اس پر اُبھارتا اور دوسرا انہیں برائی کے لیے کہتا اور اس پر اُبھارتا پس معصوم وہ ہے جسے اللہ بچائے رکھے اور سلمان بن بلال نے اس حدیث کو یحیٰ بن سعید انساری سے روایت کیا کہا مجھ کو ابن شہاب نے خبر دی اس کو اسماعیل نے وصل کیا اور ابن ابی عطیق اور موسیٰ بن نقبہ سے بھی ان دونوں نے ابن شہاب سے یہی حدیث اس کو بحقی نے وصول کیا اور شعب بن ابی حمزہ نے زہری سے یوں روایت کی مجھ سے ابو سلمہ نے بیان کیا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے ان کا قول یعنی حدیث اس کو موقوفاً نقل کیا اور امام عوضائی اور معاویہ بن سلام نے کہا مجھ سے زہری نے بیان کیا کہا مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے انہوں نے ابو حریر رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبی حسین اور سعید بن زیاد نے اس کو ابو سلمہ سے روایت کیا انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے موقوفاً یعنی ابو سعید کا قول اور عبداللہ بن عبی جعفر نے کہا مجھ سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا انہوں نے ابو سلمہ سے انہوں نے ابو عیوب سے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمہ 7198 عبادہ بن سامیت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی خوشی اور ناخوشی دونوں حالتوں میں صحیح بخاری حدیث نمہ 7199 اور اس شرط پر کہ جو شخص سرداری کے لائق ہوگا مثلا قریش میں سے ہو اور شرعہ پر قائم ہو اس کی سرداری قبول کر لیں گے اس سے جھگڑا نہ کریں گے اور یہ کہ ہم حق کو لے کر کھڑے ہوں گے یا حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں اور اللہ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے صحیح بخاری حدیث نمہ 7200 موسیقا موسیقا موسیقا